ہائے فرینڈز گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سبھی دوستو میں آج آپ کے لیے ورڈ پاور میں نے پچھلی بار آپ سے چرچہ کی تھی کہ دھیری ساری پاور میں آپ اتسکتہ کے ساتھ اپنے مسل پاور کیو چنتہ کرتے ہیں اور میری چنتہ آپ کے لیے ہے کہ آپ کا ورڈ پاور بھی سٹرانگ ہو تاکہ آپ فائٹ کر سکیں کامپیٹیٹیو اگزیمز مطروں اسی کرم میں میں آج آپ کے لیے پارٹ ٹو ورڈ پاور کا لے کے آیا ہوں دوستو بہت ایمپورٹنٹ چپٹر ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ لوگوں سے آپ بھن نہ ہو سکتے ہیں مطروں بنا کسی ولمب کے چلی دیکھتے ہیں ورڈ پاور ٹو کا پہلا شبد کیا ہے are you ready چلی دیکھتے ہیں دوستو yes پہلا ورڈ کہتا ہے بائی ہوک اور بائی کروک کسی بھی طریقے سے بائی ہوک اور بائی کروک مطلب کسی بھی طریقے سے maybe sometimes legal way اور illegal way اور honest way اور dishonest way کسی بھی طریقے سے ہمیں یہ کام کرنا ہے یا کروانا ہے آپ دیکھیں پیکچر پہ بھی دیکھیں دو طریقوں کو میں نے پیکچر سے سمجھانے کوشش کی ہے آپ چاہے تو ہاتھ جوڑ لیجیے request کر لیجیے please کی بھاشرم بات کریے یا پھر آپ تھوڑے سے violent ہو جائیے کوئی بھی طریقہ اپنائیے honest way اور dishonest way legal way اور illegal way کسی بھی طریقے سے by any possible means کسی بھی طریقے سے by hook اور by crook تو مطلب اس کے لئے sentence کیا ہونا چاہیے یہ دیکھتے ہیں sentence example کے روپ میں یہ بہت ہی سٹیک sentence مجھے لگتا ہے leaders want to win election by hook اور by crook چناؤں کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ leaders جو ہیں وہ کسی بھی طریقے کو استعمال پہ لاتے ہیں چناؤں جیتنے کے لئے متروں honest or dishonest legal اور illegal do you want to get job by hook اور by crook no yeah i know you want to get job by your own labor hard work and honesty so by hook اور by crook india have to win the match to play final next one did you understand the first one okay the next one میں ترون چلی دیکھتے ہیں back stairs influence back stairs influence میں ترون یہاں ایک چیز میں تھوڑا سا وقت آپ کلوں گا stairs مطلب سیڑھی کچھ طریقے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم انوچت مانتے ہیں یا secret مانتے ہیں کسی تک پہنچنے کے دو راستے ہوتے ہیں ایک تو front door ہوتا ہے اور ایک back door ہوتا ہے تو کئی لوگوں کے entry back door entry ہوتی ہے جو illegal طریقوں کو اپناتے ہیں تو اسی back door entry کے لیے back door کے لیے ہمارے پاس ایک back stairs بھی ہوتا ہے دوستو اسی سیڑھی کا پریوک کر کے اوپر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں influence influence کرت ہوتا ہے پربھاؤ back stairs influence آپ نے انوچت پربھاؤ کا انوچت سادھن کا انوچت طریقے کا پریوک کیا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تو گپت اور انوچت مادھیم آپ پکچر کے مادھیم سے دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ کے لیے پکچر بھی ہے اور کیا سنٹنس ہے یہ ہے back stairs influence اور بھی ہے اور سب ہی کو پکچر کے مادھیم سے یہاں درشاہ پانا سمبھو نہیں ہے بات اس میں سے ایک کو میں نے دکھایا ہے کہ do you want to get job by back stairs influence by giving bribe no friends I am quite sure that all of you believe in your own power and you are going to get job by using right means do not use back stairs influence for getting job yes let's go ahead the third one be in one's good book be in one's good book کسی کی نظروں میں اچھا ہونا کسی کی نظروں میں اچھا ہونا کیسے ہو سکتے ہیں کسی کی نظروں میں اچھا کیسے ہو سکتے ہیں by our outer beauty just by using makeup we can be in others good book no no friends your internal beauty plays very important role to be in others good book and improve your internal beauty and this picture shows your internal beauty if we have so many things like we are cooperative we assist we help our mom our elders anywhere then we become in good book in good book of others what he is doing he is helping the old lady crossing the road if you do the such things you can also be in others good book what is the sentence if you readily help old people you will be in society's good book آپ پوری سماج کی نظروں میں اچھے ہو جائیں گے do not have any kind of adamant be polite be cooperative be of helping nature then you can be in everybody's good book آپ لوگوں کی نظروں میں اچھے ہو سکتے ہیں are you in anybody's good book or is there anybody who is in your good book think and speak the sentence using this ideometric expression and practice but once again do not touch the screen watch the video completely okay let's go ahead be on tenterhooks be on tenterhooks بھاوی پرنام کے لیے چنتت کتھا بیچین آپ جانتے ہیں tenterhook بھی آپ جانتے ہیں کس چیز کو لٹکا کر رکھنے والی جو ایک چھوٹا سا device ہوتا ہے یہ hook shape ہوتا ہے اور اس میں کوئی چیز لٹکی ہو اور ایسے ایسے آپ اس کو پینڈولم کی بھاتی ہلتے دیکھ رہے ہیں کس دشا میں کس پارٹ میں جا کر کہ وہ چیز گرے گی ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے بلکل ایسے استھیتی ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے کئی بار جب ہمیں کسی result کیا پیچھا ہوتی ہے result کے پرنام کے ٹھیک پہلے ہم لوگ کس استھیتی میں ہوتے ہیں مطروں ہم sure نہیں ہوتے ہیں کہ پرنام تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی غلطی کے چلتے یا پھر ہماری غلطی کے چلتے تو be on tenterhooks بھاوی پرنام کے لیے چنتت تتھا بیچین یہ بچی کو دیکھیں گا کتنی چنتت کتنی بیچین لگ رہی ہے کیوں she was on tenterhooks until she got her result جب تک اسے اپنے result کی پرابٹی نہیں ہو گئی وہاں she was on tenterhook وہاں رہسے یا چنتا یا بیچینے کے ستھیتے میں تھی ایسا ہوتا ہے before the result is announced all the leaders who fight elections are also on tenterhooks let's go ahead next one black and white black and white tv sets پہلے آتے تھے شویت شیام but یہاں پر اس کا ارث یہ ہوتا ہے black and white کا لکھت میں کوئی بھی agreement کوئی بھی سمجھوتا آپ oral یا موکھک نہ کریں اس کو ایک record کی روپ میں رکھیں اور record کی روپ میں کیسے ہوگا جب تک وہاں لکھت میں نہ ہو جب تک وہاں black and white میں نہ ہو this is good to have the agreement in black and white لکھت میں سمجھوتے ہونے چاہیے black and white میں what you want give me in black and white okay let's go ahead is it good thing to have all word power are you feeling powerful now I hope that when you feel yourself strong you can fight competitive exam and get success let's go ahead behind once back wow nice word power behind once back you must have understood آپ سمجھ گئے ہوں گے کس بارے ان بات ہو رہی ہے behind once back کسی کے پیٹ پیچھے یا کسی کے anupasthiti میں کیا کرتے ہیں لوگ yes نندہ چگلی اس کی بارے میں غلط بولنا مترو یہ بھی نشت روپ سے انوچت ہے we should never talk ill about anybody behind his or her back what they are doing they are talking something ill about this lady behind behind her back اس کے پیٹ پیچھے کچھ کانا فوسی کچھ اس کے بارے منندہ چگلی یہی سب کام ہو رہا ہے تو do not do you people are educated and so called modern then please do not believe in talking behind one's back کسی کے پیٹ پیچھے کچھ بولنے کی کوشش آپ مت کریے گا اپنے آپ کو please abstain from such things okay تو what is the sentence we must avoid talking ill behind others' back ہمیں کسی کے پیٹ پیچھے کچھ بولنے سے بچنا چاہیے do you speak behind others' back do you enjoy so many of you i think so i may be wrong but many of us enjoy what talking ill behind others' back stop it anyhow please next one bird's eye view اچائی سے دھرتی کی اور کا vihangam drش کیا لکھا ہندی میں bird's eye view کا اچائی سے دھرتی کی اور vihangam drش a view a view from a high place کبھی ہوای جہد سے آترہ کیا ہوں گے اور landing کے سمیں آپ نے دیکھا ہوگا اپنے شہر کا bird's eye view آپ window seat پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنے شہر کا bird's eye view دیکھ سکتا ہے landing کے سمیں similarly from the plane we had a bird's eye view of bulan darwaza you know bulan darwaza have you been to bulan darwaza very old and ancient historical monument تو یہ bird's eye view کا ایک picture آپ کے سامنے ہے تاکہ آپ اچھے سے سمجھ پائیں next one bird's eye view کی بات next one کیا ہے bed of roses bed of roses آرام دے سکھ دایک پرستھی کون نہیں چاہتا ہے میں نے تو پڑھا تھا کی cats love comfort but nowadays human also love comfort do you love comfort? yes think of these guys this people how do they live their life yes business business class we can say that their lives are bed of roses then start with but but this is not true for each and everybody if you dream then start working right now your life also become bed of roses what is the sentence what is the sentence the life of the prince is a bed of roses and the second one taking care of a child is not a bed of roses it is not a bed of roses and to manage a house and to manage a house to manage a family is also not a bed of roses okay next one bag of bones We käumped Thank you a bag of bones we know a bag of bones میں وہ ہڈیوں کا ڈھاچہ ہو کر کے رہ گیا ہے مترون you should also be careful about your health and avoid eating street food junk food they are not really hygienic let's go ahead the next one is beat black and blue did your parents ever beat you black and blue remember those days yeah I was beaten black and blue and what is the sentence you can see the picture understand easily the burglar was caught red-handed رنگے ہاتھ پکڑا گیا وہ چور and beaten black and blue چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور پورے فیملی میمبرز نے مل کر کے اس کی بری طرح پیٹائی کر دی he was beaten black and blue بری طرح پیٹا گیا yes next one bone of contention جب میں نے اس کے پہلے word power one جب لائے تھا تو میں نے اس میں ایک word دیا تھا apple of discord ویباد کا وش ہے بس تو بلکل ایسا ہی کچھ ہے آپ اس کے سمانارتھیک روپ میں لے سکتے ہیں bone of contention جھگڑے یا کلہ کا وش ہے آپ اپنے بچپن کو یاد کریے آپ بھی ایسے کسی چھٹی چھٹی بات پر کتنی بار جھگڑے کیے ہوں گے کتنی بار کلہ کی ستھیتی آئی ہوگی نہیں یہ میری باری ہے میں ویڈیو گیم پہلے کھیلوں گا نہیں تم نے کل بھی کھیلا تھا آج میں کھیلوں گا نہیں یہ مووی مجھے دیکھنی ہے نہیں مجھے یہاں جانا ہے وہ بہت سے ایسے وش ہے جس پر کلہ یا جھگڑے کی ستھیتی نرمت ہو جاتی ہے remember recall your memories and enjoy these things also yes then many things become born of contention between children this is inside our house but in a bigger form we must have heard and seen that so many border areas are also born of contention between two countries بہت سے ایسے جو سیما والے کشتر ہیں اپنے اپنے دیش کے وہ بھی ویباد یا جھگڑے یا کلہ کا وش ہے بستو ہے متروں تو ایسی چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ہے abstین from اور دیکھئے گا burn the midnight oil you are dreaming you are dreaming of becoming a good officer or you want to have a good job or you want to get good marks in your exam friends then start burning the midnight oil means what he is doing he is doing the same thing he is burning the midnight oil to pass the exam وہ پر اچھا پاس کرنے کے لیے دیر رات تک ادھیان کر رہا ہے پڑھائی کر رہا ہے if you want to get success in your life then this is the only way that you have to burn the midnight oil or the second illegal way by hook or by crook means using back stairs influence also you can get a job but the decision is yours you want to go through right way or through wrong way you have to decide today آج اتنا ہی متروں آپ سے پھر اگلی chapter کے ساتھ پھر پستیت ہوں گا آپ کو strength دیتے رہوں گا آپ بھی کوشش کرتے رہیے کیونکہ آپ کا muscle power جم جا کر کے تب ہی بنتا ہے جب آپ اس کو repeatedly اس کام کو کرتے ہیں نیم سے کرتے ہیں honestly کرتے ہیں متروں میں بھی ہی چاہتا ہوں کہ آپ کا word power strong ہو اور اس لیے آپ بھی ایسی words power کو اور بھی ڈھی سارے ویڈیوز کو آپ repeatedly دیکھتے رہیے completely دیکھتے رہیے تو ہی آپ یہاں powerful ہوں گے and you will be able to fight any competitive exam بائے جے ہند جے ہوںaded ہمدیوز کو って کبھی یکی متر آپ موسیقی